ہلو گائز ولکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج جو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے ہیر فول پہ اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں آپ کے بال جھڑتے ہیں یا پھر آپ کے بال ٹائم سے پہلے وائٹ ہو چکے ہیں سفید ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے لئے آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ بتاؤں گی ہوم ریمیڈی بتاؤں گی جس کے جاریے آپ اپنے بالوں کو واپس پاس سکتے ہیں اور جو چمک آپ نے کھو دی ہے وہ بھی آپ واپس پاس سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ پورا سمجھنے کے لئے میرے ساتھ ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے گا تو جلے شروع کرتے ہیں لیکن آپ کے لائک کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا قارن ہوتا ہے آپ کے جو بال اگر ٹوٹتے ہیں تو اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں یعنی کہ آپ کا ڈاجیشن صحیح نہیں ہے سب سے پہلے ہم دعات کریں تو ڈاجیشن صحیح نہیں ہے یا پھر آپ بہت ہی گرم تحصیر کا کھانا کھاتے ہیں آپ وہ ڈرائی فوڈ کھاتے ہیں یعنی کہ وات جو پرکوپ کرتا ہے یعنی کہ وات شریر میں بڑھاتا ہے ایسا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا کھانا ٹھیک کیسے گا یعنی کہ اگر آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو موسم کے کوڈنگ ہی کھائیں یعنی کہ جیادہ گرمی میں آپ دلا ہوا چیز نہ کھائیں جیادہ سردی میں آپ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں تو اس کر کے آپ اپنی ڈائیٹ ٹھیک کریں اپنی لائف شیل ٹھیک کریں ہوم ریمیڈی کے اگر میں بات کروں تو آپ بہت ہی ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے گا میں آپ کو گرین ٹی سے بتاؤں گی کیونکہ گرین ٹی جو ہوتے ہیں وہی آپ کے شریر کو باہر بھی چاہیے ہوتا ہے آئیوروید کا ایک مت ہے کہ جو چیز آپ اندر کھاتے ہیں یا پھر اندر کھا سکتے ہیں وہی چیز اپنے پورے شریر کے لیے یعنی کہ باہر کے شریر کے لیے یوز کرنی چاہیے گرین ٹی use کریں گے ویسے آپ گرین ٹی جو ہوتے ہیں اس کے پتے اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ well and good ہے اور اگر آپ کو گرین ٹی کے پتے یعنی کہ جو پتے ہوتے ہیں ہرے کلر کے وہ نہیں ملتے ہیں تو آپ گرین ٹی کے بیگز بھی یوز کر سکتے ہیں گرین ٹی کے بیگز کو کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پر میں اس سے پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیسے ہے آپ کو اس کو کرنے سے پہلے ایک بار ہیر ووش کر لینا ہے اپنا ہیر ووش کر لیجے گا کسی بھی شیمپو سے اپنا ہیر ووش کیجے گا جو نیچرل ہو آئیوروید کو اگر آپ سیمپو یوز نہ کریں تو بہت اچھا ہوگا آپ شیمپو سے ووش کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کریں گا لیکن آپ اگر جب بھی ووش کرتے ہیں تو ووش سے پہلے کوئی بھی آپ اوئل یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑی سی مساج آپ کو کرنے اوئل کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں آپ کوئی بھی اوئل یوز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیور کوکونٹ اوئل لکھا ہوا ہو یا پھر آپ جو بھی اپنا اچھا لگتا ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہیئر ووش کیسے گا تیل کو زیادہ دیل تک رکھنا نہیں ہوتا ہے 20 منٹ سے زیادہ آپ کو اوئل رکھنا نہیں ہوتا ہے اگر آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ اس کو بہت لمبے ٹائم تک یوز کرتے ہیں تو آیا آپ کو اُلٹے ایفیکٹ دیتا ہے اگر آپ کو رات کو آپ تیل لگاتے ہیں جو چیز اسے ملنے چاہیے وہ آپ کو نہ مل کر کے غلط چیز ملتی ہے تو آپ پہلے اوئلنگ کیسے گا آپ آملکی تیل کا بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹوٹوریل دوں کہ آپ آملکی کا کیسے یوز کر سکتے ہیں گھر پر تو آپ مجھے کومنٹ کر کے جلور بتائیے گا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کیسے اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے آپ پانی ڈال دینا ہے دو کپ آپ پانی ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو پولی بیگ ہے آپ کا اس کو گرم میں پانی میں ہی ڈالنا ہے اس کو آپ ڈال کر کے رکھ دیں گے یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے آپ وائلنگ کریں گے اس کے بعد آپ ہیر واش کریں گے کسی بھی آئر ویدی کیا جو بھی آپ کا سیمپو یوز کرتے ہیں جو کی اچھا ہونا چاہیے جیدہ کیمیکل والی چیزیں نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد جو یہ پانی ہے اس سے آپ واش کر لیجے گا نورمل واش کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب یہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی کیمیکل پروڈکٹس یوز منت کیجئے گا اگر آپ اس کے بعد چاہتے کہ کنڈیشنر کریں تو یہ کنڈیشنر کا بھی کام کرتا ہے تو آپ کو کنڈیشنر نہیں کرنا ہے یہ اپنا گرین ٹی وارٹر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے جو بھی آپ نے بنایا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے پیچو دھارن کرنا ہوتا ہے جیسے آپ نے کپاس کا ٹوڑا لیا ہے اس سے آپ کو اچھے سے جو روٹ ہوتی ہے جو بھی آپ کے جڑے ہیں بالوں کی وہاں پر اچھے سے رکھنا ہے آپ کو من کی شانتی بھی اس کے دوارہ ملے گی کیونکہ بہت ہی اچھا ریلیف دے گا اگر آپ کو ہیڈ ڈیک ہو رہا ہے تو بھی اچھا ریلیف دے گا جو بھی آپ کے نیوٹرینٹ چاہیے آپ کو وہ سارے اس میں پریزنٹ ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہیں آپ مجھے جرور کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا آپ کو یوز کتنے ٹائم کرنا ہے ایک ویک میں آپ کو تین دن تو یوز کرنا ہی ہے اور تین مہینے تک مہینے بر تک آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کی ریزلٹ دیکھنے شروع ہو جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا پھر پرسنلی کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور کومنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے کہ نیکسٹ آپ مجھے کس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور دبالیں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ تو رانت مل جائے اور ہاں خوش رہیں مست رہیں سوست رہیں تاکہیو